سعودی نے سنعہ جو یمن کا پائی تخت ہے وہاں پہ ہوائی حملہ کیا اور وہاں پہ بم گرایا سنعہ میں نزد یعنی سنعہ سے متعلق ایک جگہ ہے وہاں پہ ٹائر کا ایک گوڈاؤن اس پہ بم گرایا جس کی وجہ سے وہاں پہ آگ لگ گئی اور دوسرے بہت سارے علاقوں میں یمن میں سعودیہ نے گزرے ہوئے دن میں بلاسٹ کیا گزرے ہوئے دنوں میں وہاں پہ بم گرایا مختلف جگہوں پہ خود سنعہ کے ائرپورٹ پہ اور اس سے پہلے بھی مسلسل قیمتوہ بلاسٹ کر چکا ہے سعودی یہ جو سعودی کی حرکت ہے اور جو ظلم ہے دنیا اس سے آشنا ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ بالخصوص اسلامی ممالک سعودیہ کے خلاف آواز اٹھائیں اور بالعموم دنیا کے سارے ممالک آواز اٹھائیں کہ تم اپنے اس ظلم و تشدد کو بند کرو آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب امریکہ کی حمایت اور امریٹ کی حمایت تو اس کے علاوہ کچھ ممالک کی حمایت کو حاصل کر کے یہ سعودی عرب یعنی عربستان نے تقریباً چار سال پانچ سال ہو رہا ہے کہ یمن پہ حملہ شروع کیا تھا اور مسلسل تب سے یہ جنگ چل رہی ہے آج تک دسیوں ہزار افراد یمن سے یا شہید ہو گئے ہیں یا زخمی ہو گئے ہیں اور ملیونوں لوگ ایسے ہیں کہ جو آوارگی کی زندگی گزار رہے ہیں بے گھر ہو چکے ہیں آیا یہاں پہ حقوق انسانی کے مطابق یہ کام کرنا صحیح ہے ان بے گناہوں کو آوارہ زندگی کے لیے مجبور کرنا اتنے لوگوں کو شہید کر دینا یہ کہاں سے صحیح ہے نہ کوئی ملکہ اور دنیا کا قانون اس کو صحیح کہتا ہے نہ اسلام اس کو صحیح کہتا ہے ہم سب کی ازمداری ہے کہ دنیا کے ہر مظلوم کی حمایت اور ظالم کے مقابلے میں آواز اٹھائیں لہذا یمن کی حمایت ہم سب کی انسانی اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ہے اور ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے مظلوم کی یمن کی حمایت ہماری ذمہ داری ہے اسی طریقے سے ظالم کی مخالفت بھی ہماری ذمہ داری ہے لہذا سعودیہ کے خلاف آواز اٹھانا اور لوگوں کو بیدار کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے تاکہ لوگوں کو بتا سکیں کہ سعودیہ وہ ظالم ملک ہے کہ جو مسلمان ملک و تباہ و برباد کرنے کے پیچھے تلا ہوتا ہے